کائنلی ریسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد درود و سلام ہو محمد وعالی محمد اور ان کی آل پر ایسٹرالجر علی زنجانی ادارہ آئینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہمارا آج کا اہم ٹاپک کہ کیا عاصف علی زرداری صاحب جیل جائیں گے ان کے ستارے کیا کہتے ہیں کیا ان کے ستارے گردش میں ہیں یا کچھ آسانی جو ہے فراہم کر رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب جو کہ 26 جولائی 1954 نواب شاہ میں پیدا ہوئے ان کا پیدائشی برج برج اصد یعنی لیو بنتا ہے اور جب ہم ان کا ذائچہ بناتے ہیں تو ان کا فرسٹ ہاؤس جو ان کا تالے برج اسنڈنٹ جو ہے وہ ایریز بنتا ہے پیدائشی برج کے مطابق اگر ہم ماضی کی کچھ مشہور شخصیات کو دیکھیں یا حال کی کچھ مشہور شخصیات کو دیکھیں جن کا تعلق برج اسط سے ہے جو کہ زرداری صاحب کا بھی پیدائشی برج ہے اس میں سر فرسٹ جو نام آتا ہے وہ ہے محترمہ فاطمہ جناس صاحبہ کا اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ باراک حسین اوبامہ سابق صدر پرویز مشرف بل کلنٹن آرنل شوازنگر جو کہ ہالی وڈ کے اوپر راج کر چکے ہیں اور اس کے بعد گورنر رہے کلیفورنیا کے اس کے بعد ٹینس کے مشہور پلئر جو کہ ابھی تک راج کر رہے ہیں ٹینس پہ جن کا نام ہے روجر فیڈر ان تمام شخصیات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برج اسط سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی شخصیت میں ایک تلسماتی قوت ہوتی ہے وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہیں لیکن حکومت کرنا اور اس کو قائم رکھنا بہ خوبی جانتے ہیں کبھی تو سکینڈلز کی ذات میں رہتے ہیں اور کبھی ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں جو ان کو سڑکوں پہ گسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کی شخصیت کا خاصہ رہتا ہے زرداری صاحب کو جب ہم ستاروں کے مطابق اور ان کے ذائچے کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہ صرف سیاسی داؤ پیج ہی نہیں لگاتے بلکہ روحانی تدارک بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں جو کہ زبان زدہ عام ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو روز بکروں کی قربانی پریزیڈنسی میں کی جاتی تھی شاہد یہی وجہ ہے جو ان کو پانچ سال گزارنے میں آسانی فراہم کرتی رہی لیکن اب حالات اس کے بالکل بارکس ہیں کہ اب وہ پریزیڈنٹ تو نہیں ہیں لیکن اپوزیشن میں فرنڈلی اپوزیشن کا کردار بخوبی نبا رہے ہیں اس کے باوجود کرپشن کے سکینڈلز میں بار بار ان کا نام واضح طور پر سامنے آ رہا ہے جب ہم ان کے ذائچے کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذائچے میں مشتری کی مہادشہ چل رہی ہے جو کہ اکتیس جولائی دوہزار سترہ میں شروع ہوئی تھی اور بارہ فروری دوہزار بیس تک رہے گی اور مشتری کا تعلق ان کے ذائچے کے بارویں گھر سے ہے اور بارویں گھر کا تعلق قید و بند اور نظر بندی سے بھی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قید و بند اور نظر بند کی صورتحال قریب قریب دکھائی دیتی ہے مشتری جس کا تعلق روحانیت سے بھی ہے اور اگر زرداری صاحب اپنے روحانی تدارک ماضی کی طرح قائم رکھتے ہیں تو پھر کچھ بہتری آ سکتی ہے ورنہ اکتیس دسمبر دوہزارہ اٹھارہ تک ان کے لیے آزمائش کا دور رہ سکتا ہے اور صرف یہ روحانی تدارک ہی ہیں جو ان کو اس آزمائش سے نکال سکتے ہیں چلو اس کا نہیں اللہ کا احسان لیتے ہیں وہ منت سے نہیں مانا تو منت مان لیتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ